بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم بلڈ کے اندر کلشم اور فوسفورس کا جو لیول ہے اس کو مینٹین کرنا یہ ایک کام ہے ویٹامین بی کا اب ہمیں ایک بات پتا ہے کہ بلڈ کے اندر جو کلشم پائے جاتی ہے وہ ہماری بونز کو سٹرانگ بناتی ہے ٹھیک ہے ہماری بونز کی سٹرنث کے لیے بونز کی جو ہے ہارڈنس کے لیے ان کی اندرجی کے لیے جو ایک بہت اہم چیز ہے that is کلشم تو یہاں سے بغیر پڑے ہم لوگ ایک انتازہ لگا سکتے ہیں کہ ویٹامین ڈی کا کسی نہ کسی طرح جو ہے تعلق ہماری ہڈیوں کے ساتھ بھی بنتا ہے یہ تو تھا پہلا پوائنٹ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے ویٹامین ڈی کا کہ اس نے absorption کرنی ہوتی ہے absorb کرنا ہوتا ہے منرلز کو انٹسٹائن میں سے اور اس کے بعد ان کو deposit کرنا ہوتا ہے بونز کے اوپر یہ وہی بات جو ہے کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتائی تو فردر آگے ہمارے پاس وہی پوائنٹ آگیا کہ ہمارے دیکھیں ہم لوگوں کو پتا ہے ہم لوگوں جب دیجیسٹیف سسٹم کو جتنی بار بھی سٹڈی کیا تو ہمیں پتا چلا کہ دیجیسٹیف سسٹم جو ہے ہمارا وہ اورل کیوٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایکٹم تک جاتا ہے اور ہر ایک اورگن کی اپنی امیت ہر ایک میں اپنا اپنا پروزس ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ جو دیجیسٹیف کا عمل ہے وہ تو ہمارے مہرے موٹ سے سٹارٹ ہوجاتا ہے اورل کیوٹی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کچھ دیجیسٹیف وہاں پہ ہوتی ہے پھر کچھ دیجیسٹیف جو ہے جا کے سمال اینتیسٹین میں ہوتی ہے آf سوری اسٹامک میں ہوتی ہے اور پھر مقصد کے لئے آپ نے کھانا کھایا ہے انرجی کے لئے اس کو اب آپ کی باڈی ابزوب کرے تو وہ سارا معاملہ جا کے ہوتا ہے انٹرسٹائن کے اندر اب یہاں پہ ویٹامنٹ ڈی ایک اور چیزیں مدد کر رہا ہے کہ وہ ابزوب کر رہا ہے منرلز جو کہ ہمارے فوڈ کے اندر سے ہمیں ملتے ہیں ان کو انٹرسٹائن کے اندر ابزوب کرتا ہے اور بعد میں ان کو ہماری بونز کے اوپر ڈیپوزٹ کرتا ہے تو جیسے کہ میں نے اس پوائنٹ میں کہا تھا کہ ہم ان ڈائریکٹلی اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ویٹامنٹ ڈی جو ہے ہماری ہڈیوں کے لئے کسی حد تک اہمیت رکھتی ہے وہ پوائنٹ تھوڑا سا یہاں پر آ کے بھی ہمیں کلیریفائی ہو گیا اس کے بعد اگر ہم لوڈسکس کریں کہ ویٹامنٹ ڈی جو ہے اس کے آئی تھنگ میں نے لاسٹ پوائنٹ میں اس کو ویٹامنٹ سی بول دیا تھا تو اگر ہم لوگ اس کے دیلی لائف سورسز کو ڈسکس کریں کہ کس طرح کے ایسے کھانے ہیں کون کون سے ایسے کھانے ہیں جسے ہمیں ویٹامنٹ ڈی جو ہے ملتا ہے تو سب سے پہلے تو جی فش لیور آئل فش کے لیور کے اندازہ جو ہے ایک آئل پایا جاتا ہے جس کی میڈیسنز بنتی ہیں بڑی فلفی سی اور بڑی گریسی سا وہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے میڈیسن کا ٹیبلٹس ہوتی ہیں بیسیکلی جن کو فش لیور آئل میڈیسن کہا جاتا ہے وہ جو ہے ایک ریت سورس ہے ویٹامنٹ ڈی کی اگر کسی کو ویٹامنٹ ڈی کی کم ہی ہوتی ہے تو دوکٹرز وہ دوائی جو ہے لازمی طور پر ریکیمنٹ کرتے ہیں یہ تو تھی جی ایک پہلی سورس ایک اور سورس جو کہ which is very common ٹھیک ہے ملک ہمیں دودھ سے بھی جو ہے ویٹامنٹ ڈی ملتی ہے پھر گھی سے بھی ہمیں ویٹامنٹ ڈی ملتی ہے اور بٹر چونکہ ملک کی ہی ایک فردر آگے بائی پروڈکٹ ہے تو اس سے بھی جو ہے ہمیں ویٹامنٹ ڈی ملتی ہے یہ تو تین تھی سورس جو کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح فوڈ کے پوائنٹ او ویو سے نظر آتی ہیں ان کے ساتھ تو میں نے بولٹ پوائنٹ لگا دیا لیکن یہاں پہ جو میں نے ایک سٹیرک ایڈ کی ہے یہاں پہ میں نے اس پوائنٹ کو منشن کیا کہ ویٹامنٹ ڈی is also synthesized by our skin اب ہماری skin جو ہے کس طرح synthesize کرتی ہے ویٹامنٹ ڈی کو یہ ایک اہم سوال ہے تو جس طرح میں نے start کرتے ہی کہا تھا کہ ہم لوگ سنتے ہیں جی کہ sunlight is somehow a source of ویٹامنٹ ڈی اور وہاں میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ either that is the direct source of ویٹامنٹ ڈی or it is a direct source of ویٹامنٹ ڈی تو یہاں پہ آکے جو ہے ہمیں وہ point clear ہوتا ہے کہ that is a indirect source of ویٹامنٹ ڈی کس طرح indirect اس طرح کہ ہماری skin بنا رہی ہے ہماری skin کس طرح بنا رہی ہے sunlight سے آنے والی جو UV radiations ہیں جن کو ultraviolet radiations کہا جاتا ہے جب وہ ہماری skin کے اوپر ایکٹ کرتی ہیں تو ان کی مدد سے ہماری skin جو ہے ویٹامنٹ ڈی بناتی ہے تو this is how vitamin d is also synthesized by our skin with the help of ultraviolet radiations and those ultraviolet radiations are coming from the sun ٹھیک ہے تو this is how we can say کہ that is an indirect source of ویٹامنٹ ڈی but ہماری skin جو ہے وہ synthesize کر رہی ہے and that's it اس کے بعد اب اگلی اہم بات کہ اگر کسی بھی بجا سے ہماری باڈی میں ویٹامنٹ ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو وہ کس طرح کے مسائل جو ہیں لاحق ہو سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو فنکشنز میں ہی بتا دیا تھا کہ اس کا جو ہے ایک اہم تعلق ہماری اڈیوں کے ساتھ ہے definitely ٹھیک ہے تو اگر کسی بھی بجا سے آپ کے فوڈ کے اندر ڈیفیشنسی کاؤز ہوتی ہے ویٹامنٹ ڈی کی تو وہ ایک لانگ ڈم ایفیکٹ جو ہے کاؤز کرے گی آپ کی بون کو کس طرح آپ دیکھیں یہ پوائنٹ جو ہے میں بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ لانگ ڈم کا لفظ کیونستعمال ہوا most of the time آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں یا پھر آپ سنتے ہوں گے کہ ہڈیوں کو ہونے والی کوئی بھی بیماری جو ہے وہ ٹیمپریری نہیں ہوتی ہڈیوں کو خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری ہو جائے تو وہ ایک بڑا جو ہے لانگ رن میں ایفیکٹ کرتی ہے اور اس کے بڑے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ویٹامنٹ ڈی کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ لانگ ڈم ایفیکٹ کرتی ہے بونز کو اب دو طرح کی بیماری الہاق ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ بچوں میں بات کریں چلڑن میں تو ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ریکٹس اب ریکٹس میں بیسیکل ہوتا گیا ہے کہ آپ کی جو ہڈیوں بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ہڈیوں کمزور ہونے کی وجہ سے ایک پوائنٹ آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے بون ڈے پریشر بون ڈے پریشر کا یہ مطلب ہے کہ بچہ آگے کی طرف جھوک جاتا ہے لائک وہ بہت ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتا اپنا ہی ویٹ کو ٹھیک طرح سے کیری نہیں کر سکتا مینڈین نہیں کر سکتا تو باڈی کا بیلنس اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا بچوں کے اندر ہونے والی بیماری ہے دیٹس ریکٹس اور دو پوائنٹ جو ہیں اس کے آگے قسم کا کب نکل آتا اگر ہم لو بات کریں ایڈلٹس میں یا اولڈ ایج میں ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے کیا بیماری لہاک ہو سکتی ہے تو اس ڈیزیز کو کہا جاتا ہے آسٹو میلشیا آسٹو میلشیا میں ہوتا کیا ہے کہ بون ڈس جو ہیں سوفٹ ہو جاتی ہیں دیکھے دس اس آل موست سیملر تو ویکنن آل موست ہڈییں کمزور ہو جانا یا ہڈییں درم ہو جانا آل موست ایک ہی بات ہے لیکن یہاں پہ چونکہ سوفٹننگ کا لفظ استعمال ہو آہا ہے تو سوفٹننگ کی وجہ سے ایک چیز کا رسک بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے اور وہ رسک ہوتا ہے جی فریکچر کا کہ ہڈی ٹوٹنے کا ڈر جو ہے وہ بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے تو یہ تو بیماری ہیں جو کہ ویٹامین ڈی کی دیفیشنسی کی وجہ سے کاؤز ہو سکتی ہیں سارے کے سارے کو اگر میں ریویو کرنا چاہوں تو ویٹامین ڈی کو ہم نے پڑھنا سٹارٹ کیا سب سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھے اس کے فنکشن سامنے پتا چلا کہ سب سے پہلے تو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے بلڈ کے اندر کے الچم اور فوس فورس کے لیول کو مینٹین کرنا ہوتا ہے دوسرا جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سمال انٹیس رائن کے اندر آپ کا جو فوڈ آپ نے انٹی کیا تو اس کے ابزورپشن کا پروسس چلتا ہے تو سمال انٹیس رائن کے اندر ویٹامین ڈی ابزورپ کرتا ہے منرلز کو اور اس کے بعد ان کو دیپوزٹ کر دیتا ہے آپ کی بونز پہ تو یہاں سمیں پتا چل گئے کہ بونز میں جو ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے ڈیلی لائف سورسز رسکس کیت میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ فش لیور آئل اور یہ آپ کو ٹیبلیٹس کی صورت میں ملتا ہے جو کہ بڑی فلفی سی گریسی سی ٹیبلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد ملک جو کہ ایک ڈیلی لائف پروڈکٹ ہے اس کے بعد گھی لائک آئل جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں ساتھے ساتھ بٹر جو کہ ملک کی ہی ایک فردر آگے بائی پروڈکٹ ہے اس کے لائفہ ہماری سکین بھی نیچرل ویس سے کر رہی ہے سنتیس سائز